موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہاں توڑا اپنا میزبان رزوان حسین اور توسن ردے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور پروگرام وسیب دے حالات گھن کے حاضر خزمتان جناب این ٹیم میں مجودہ ایک مارکیٹ دے وے جتاں کہ کافی سارے لوگ کم کرنے دے پہنے اور انہیں کو پوچھنے ہیں کہ انہیں کو مجودہ کرونا ویرس دی وجہ کر کے کیڑی کیڑی مشکلات دا سامنا تھیا اور انہیں نے اے وی سوال کرے سو کہ انہیں سیکٹیٹ دے حوالے دے ہیں میں کافی سارے گالی تھی دے بہاول پور سیکٹیٹ ملتان سیکٹیٹ انہیں کو پوچھنے ہیں کہ ایک کیا دھن انہیں کو کیا سہولتہ مل دیئے آجی اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان ہے کہ کرونا ویرس دی وجہ کر کے تو آپ کو مزدوریہ لے پاس سو کتنے مشکلات تھے یہ اور تنسا کیا پیغام دے سو بین اتنے تانگ تھی گے گھرو بے گھار تھی گے امران خان صاحب نے بڑی تانگ کیے بارہ ہزار بھی بارہ ہزار بھی نہیں آیا کوئی شیئے گہ نہیں آئی گھاروں اٹھے ہی اتنا مہنگ ہے ستر بھی لوٹا گاڑ دیتے غریب بندہ مرے نا بیئے کے کرے قرائے دار تھے ویسے رول گئے اچھا اے رسیسو کہ چلو اے گالت سید تو ساں کیا سمجھ دے ہوئے کہ صوبہ سریکستان بڑھنا چاہی دے یا نہ بننے چاہی دے صوبہ لازمی بننے چاہی دے سیکٹیٹ بہاول پور ٹھیک ہے یا ملتان ملتان ٹھیک ہے ملتان دے ویچ تو کوئی ترقی آنے مزدور بندہ تھے ویسے ہی مار گئے یعنی تو آرے آخرن دے مقصد ہے کہ ملتان سیکٹیٹ بن سی سریکی سوبہ بن سی آجہ ساں کراچی لاہور یا بیان شہران دے ویچ بڑے پریشانی دے وینے ہیں یا روزگار واسطے وینے ہیں دھکے کھانے اور ساری ساری سہولتاں ساری اپنے وسیع بیچو ساں کال میں لہور ہوتی ہے مات ماری کی ہے اتھا ہی رزق نہیں کھاتا گئے وال ملتان آئے بیئے کہ تصوبہ ہومے تو وہ بیتر ہے اے سوبہ ملتان دے بیتر ہے جی ناظرین ایسا گال مہار کریں دے پیاسے اور انہ دا آکھنا اے ہائی کے کرونا دی وجہ کر کے انتہائی پریشانی دے عالم تھی ہے اور این ٹیم زیادہ طور او لوگ پریشان ہیں جنہیں کولو کراہ دے مکان ہیں اور کیونکہ صاف جی گا لے چار پانچ مہینے کام نہ کرنا وال گھرو کھامنا کیڑے طریقے نل کھامنا حکومت کو چاہیے دے کہ انتہ تھوڑی توجہ کریں کیونکہ این ٹیم جنہیں مزدور لوگ ہیں جنہیں دیہاری کرنے لوگ ہیں انہوں کو ریلیف دیونا چاہیے دے کہ کم سے کم اپنے گھر دے جیڑا سسٹرہ میں ان کو بحال کر سکیں جنہ لوگوں کو اپنے مکان ہیں او تے والی بھی گزارہ کر سکتیں لیکن انہوں نے واسطے بھی مشکلات ہیں زیادی مشکلات انہوں نے واسطے جنہوں نے کرائے دے مکان ہیں اور ایسا گال مہار کرنے جناب جیڑے ایک کار خانے دے انہوں نے پوچھ دے ہیں کہ انہوں نے مزدوراں دے بارے دے چینا دے کیا کمنٹس ہیں اسلام علیکم رضوان بی کیسے آلن توارے جی اللہ دا حسان شکر دے اچھا اے دے سیسو کے جیڑے مزدور توارے کل کم کریں دے پین وچو لاگ ڈاؤن دی وجہ کر کے تو ساں مطلب انہوں نے بارے کیا سمائی دے ہوئے کہ ہر مزدور ہر غریب آدمی پریشان ہیں انہوں نے بارے توارے کیا کمنٹس ہیں رضوان بھئی میں اپنے کاریگران دے بارے تاہیے اقصہ کہ میرے کاریگر جتنے بھی بیٹھن تھے مزدور اچھا ہی ہفتے اور مثلا ہفتے لیمہاری کم سٹارڈ کیتے ہیں اور یقین کرو جڑا ریٹ اچھا گھن دے اچھا اون ریٹ کو لی گھٹ گن کے اچھا ایک کم چاہ کے آئے ہیں اور انہوں نے واسطے کہ چلو ایک کم کریں انہوں نے بچے کم سے کم روٹی تا کھا سکے کئی جو میں ایک میرے کاریگر نے گال کی تھی ہے کہ مثلا مکان نہیں مسئلہ اور واقعہ ہی انہیں مکان کو تلعہ لگ گیا مکان مالک کوئی اتنی شرم نہیں آئی کہ کم سے کم اے بندے جڑے ہیں بے روزگار آنے نہ چار پانچ مہینے آتو اور ساکو کم ملا بھی نہیں مثلا اگر اساں ایویں ہی بکھے راونا شروع کر لیتا انہوں نے دا کیا بند سی ایک تا ساری پریزائی کوئی نہیں کہ مثلا کتھا ہی ساری سنوائی نہیں تھی سکتی کیونکہ اساں جڑے لیبر ایکٹ دے ویچ نہیں آنے ساکو گورنمنٹ گھن دی نہیں لیبر ایکٹ دے ویچ گورنمنٹ بہت مختلف کام کرتی رکھ دی ہے لیکن زریدہ کام کو خاص کارے جتنی آلے جڑے مثلا لوکل جتنی بندی ہے انہوں نے کاریئر اتنا ہی پریشان تھی یقین کرو کہ انہوں نے گھر فاکیاں تک نوبت آئی ہے اچھا بھائی جان اے ڈے سیسو کہ تو ساں اے کام جڑے زریدہ کام ہے کتنے عرصے تو کریں دے پائے میں میں کوئی تقریباً تری سال تھی گئے میں ایک کام کریں دا بھی ہاں لیکن میں این طرح نہیں مشکلات میرا خیال ہے کہ میں پوری لائف ایجن لیٹھی بلکہ میں مشرف دور دے ویچ سارا اتنا اچھا کام آئی میرے کل ہیک سو تچالی کاریگر بیٹھا ہوندہ آئی اور ہر کاریگر بڑا خوشحال ہوندہ آئی یہ ملکہ تو ساں اے دیکھ گی نو کہ کئی کاریگر ویچ ایسی ہوندے ہیں کہ جیڑے ایت تو بعد آگے اگر وہ پیمنٹ ایت کٹھی گھننے ہیں تو ایت تو بعد آگے واپس میرے کل جمع کروینے ہیں آج عالم اے ہے پیا کہ سارے کل اپنے کل کوئی نہیں کاریگر کوئی کیا ریس ہوں وہ مزدوری دے گنوں تو بڑی گال ہے اچھا تو ساں اے کیا سمجھ دے ہوئے کہ جی میں لاک ڈاؤن تھی ہے کرونا ویرس دی وجہ کر کے انتہائی توارے اپنے مزدور توارے اپنے لیبر دے لوگ پریشان ہیں اندویں تو ساں بھی نہ کوئی فیور ریتی ہے سر فیور یہ ریتی ہے جتنی دے سکتے سے زیر یہ لیسا آپ مزدور ہیں میں ہی نہ پانچ بندیاں کو یا چھ بندیاں کو گھنکیا ہیں تو مثلا جیڑے ریٹ دے میں اگر فرض کرو میں سو رو پیدا ایک پیس بڑھنے نام آج میں اوہ پیس ستر رو پیدا گھنکیا ہے بیٹا مثلا تری رو پہ میں لاوس کی تھی گھڑھتا ہوں لے ویچ میں مثلا میں کاریر دے لے بردی بھی پوری کرنی ہے بس اے ہے کہ چلو یار روٹی باک وہ نہیں کہیں نہ کہیں طریقے تو ساں یہ دے کہ انہوں خود توارے سامنے ہے کہ ستر روے کلو اٹھا تھی گئے چینی گتھا میں دی بھئی یہ گھیڑے دیکھو ڈھائیس سو روے کلو گھی اللہ تعالی تو ساں اے موقع دوتے حکومت وقت کو کیا پیغام دے سا حکومت وقت کو سنکے اللہ تعالی انہوں کو ہدایت دے ہوئے ہدایت تو علاوات میں کچھ نہیں آگ سکتا کیونکہ این طرح نہیں آگر حکومت شاید سارے گناہ حسن کہ سارے ہوتے ایویں ہیں حکمران جڑے ان مسلط تھی گئے کیونکہ ایک گناہ دے شامتہ ہیں بھئیان کیوں اگر ایسا اگر ایسا مسلمان ہیں تو میرا خیال ہے کہ سارے گناہ دے شامتہ ہیں انہوں کے این طرح دے لوگ آ کے سارے ہوتے مسلط تھے کم سے کم کوئی انسانیت کریں مزدور دے انہوں نے کتہ پتہ ہی کوئی نہیں مزدور ہے کیا مزدور بچارہ قیمیں روٹی کھاندہ پڑیا انہوں نے پوچھئے انہوں نے خدا دے کسم کھا گیا دا بیٹا کہ میں انہوں نے ٹی وی تے ایک پروگرام ڈیٹ ہے انہوں نے پوچھ بیٹا اٹھا قیمیں کلو او دس نہیں سکے اٹھا قیمیں کلو ہے چینی قیمیں کلو انہوں کو پتا کوئی نہیں اچھا بھائی جن ایک بھائیچ این ٹیم سرائکی وسیب دنال ایک بیا ایک نمہ کھلوار کی تا جیڑا کے صوبے دے حوالے دنال سیکٹیٹ دے حوالے دنال سیکٹیٹ کہیں لے آدھر مولتان بند سی کہیں لے آدھر بہاول پور بند سی اور ایمیں ہی صوبے دے معاملات بھی چلتے پہن بہاول پور آلے وی سارے اپنے خطے دا حسین سارے وسیب دا حسین سارے بھیرا کیونکہ سرائکی بولانا لیں سارے وسیب دا حق ایمیں ایسا آکھ سکتے ہیں کہ بہاول پور سارا دل لے این دے بارے تُساں کیا آکھ سو سر بے شک بہاول پور سارا دل لے جنوبی پناب جتنا ہے سارا دل لے سارے حق بینا دل دنیا اور گائیں سے جڑیاں ملی ہوئیں اور رکان چل دنیا تو دل چل دا ہے ٹھیک ہے نا اگر بہاول پور آلے ہیں کوئی سوچنا چاہید ہے کہ ملتان حکم مصلا وڈا شہر ہے بیا لے تُساں ان کے آقس ہو کہ سیکٹریٹ ملتان ہونا چاہید ہے یا بہاول بے شک سیکٹریٹ ملتان ہونا چاہید ہے انہیں ایک صاف وجہ ہے پھئی تُساں یہ دے گی نو کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ تورا ملتان دے وے چھے بیا ٹھیک ہے توری کہنے سی یونیوریسٹی ہیں زیادی ہیں ملتان دے وے چھے ایم پی اے دی تعداد لے گی نو اتھاں ترے ایم پی اے اتھاں نو ایم پی اے ان پر مثلا عبادی تے لحاظ نہ لے گی نو عبادی کہنا ہے سی ایوی ٹریجڈی ہے بے کس سال تک ملتان شہر کو حالی تک اچھا تُساں کیا سمجھ دے وے کہ اگر سیکٹریٹ اتھاں بانوے دے تو ایڈے مزدور حضرات سارے سامنے بیٹھیں انہ کو کیا فائدہ ملسی سر فائدہ ہی ہو ملسی زیاری گلے بارو لوگ سارے اپنی جگہ ہو سی ہوں کاریگر نے آکھ ہے کہ میرا کیا ناس میں ہم لاہور گیا ہم ساکھ لاہور کام نہیں ملا مثلا سارے شہر دے وے چگر کام زیاری گلے کہ جتنے ہی کاروبار جڑے نہ وسیع تھی زی کھل سی کاروبار اندنال زیاری گلے مزدور تک جی ناظرین کافی سارے لوگانال گال مہاڑ کریں دے پیسے بے وے کافی سارے لوگانال طوری گال مہاڑ کروے سو کہ این ٹیم سارے سارے کی وسیب دے سارے کی خطے دے کتنے ایک مشکلات ہیں ایمیں ہی سیکٹیٹ دے حوالے نہ گال مہاڑ تھی اندھی پیئے کاروباری حوالے دے گال مہاڑ تھی اندھی پیئے انہ دا آکھنا اے ہائی کہ این ٹیم حکومت کو چاہی دے کہ خاص الخاص پاکستان دے سارے کی وسیب دے نظر گھمامیں سارے کی وسیب دے جڑا شخص ہے او کماندہ ڈھیرے لیکن ادھے اجرت کہنے کسان دے حوالے نہ لیکھو سارے کی وسیب دے کسان پورے پاکستان کو چلیں دا پیئے ایمیں ہی کئی وی حوالے دے نال دوسران دیکھو مزدور طب کا سارے کی وسیب دا مزدور ٹوانٹی فور آور اپنی مزدوری کریں دے لیکن اجرت نہیں مل سکتی کیونکہ اندھے معاملات اتنے ہیں کوندن اندھے مشکلات اتنے ہیں کوندن اصا اندھے نال بے بھی کافی سارے کچھ لوگ بیٹھیں اصا اندھے نال بے گال مہاڑ کرے سو اور اندھے کل پوچھ سو کہ بھائی جن تو اکو این ٹیم کیڑی کیڑی مشکلات دا سامنے بھائی جن اے دے سیسو کہ دوسران اے لاغ ڈاؤن کھولن دے بارش کے آگ سو صرف اتنے ایک دس دیو کہ لاغ ڈاؤن کھولا ہے تو اکو خوشی ہے یا کہنا اسلام علیکم لوگ ڈاؤن کھولا ہے یہ بہت اچھا ہوا ہمارا کاروبار بھی کھولیا صرف دو دن ہوئے ہیں کام پہ بیٹھے ہیں اور پانچ مہینے سے ویلے بیٹھے ہوئے تھے اور پانچ مہینے سے کرایا بھی نہیں دیا بلکل کاروبار ختم ہوا تھا بہت برا حال ہوا تھا جی ناظرین انہ دا آکھنا بھی یو کو جی ہائی کہ پانچ مہینے تو انتہائی پریشانی دا آلہ ماہی ساڑے واسطے اور اسلام بہت زیادہ پریشان آسے اور حکومت وقت کو ساڑہ ولی و پیغامے کہ خدارہ خدارہ اور میں یہ گزارش کرے ساں میری آئی دی آئی دے پروگرام دے پروگرام وصیب دے حالات میں یہ گزارش کرے ساں کہ کم سے کم سرائی کی وصیب دے مزدوران دے بارج کو اچھا سوچو سرائی کی وصیب دے انہا لوگاں دے بارج سوچو جڑے کہ ہنر دے باوجود بھی لوگاں کو بھیک مگ دیں لوگاں دے کو تلی دیں دیں اور لوگاں کو ہیک ایک ٹائم دے روٹی واسطے پریشانی انہا کو تھی دیئے سارے نال بیوی کو جو لوگ بیٹھیں نگل پوچھو کہ لاک ڈاؤن کھلن دے نال تو آپ کو کتنی خوشی تھا یہ آجی بھائی جاں دے سیسو کے لاک ڈاؤن دی وجہ کر کے تو آپ کو خوشی محسوس تھا یہ یا کہنا جی سر بڑی خوشی تھا یہ پانچ مہینہ دو گھار فارق بیٹیا سے ہون مارشاللہ نال دو جی لیمار کامتے ہیں ہیں بڑی خوشی ہے بھائی اچھا تسا دی لی دھی مزدوری کتنی ہے یہ پانچ چھہ سو روٹی ہے بھائیا پانچ چھہ سو روٹی توڑا گزارہ تھی وین دے needs بھائی قم سے کم توری مزدوری کتنی ک ماننی چاہی دی ہے ہزار بارہ سو روٹی ہونا چاہی دیں اچھی ناظرین ای نا دہ آکھن اے آئی کے� conduc مزدوری کم سے کم ہزار تو بارہ سو روپے آنے چاہیے دیے کیونکہ ایٹ ایم ای پانچ تو چھ سو روپے کم آنے دیں اور یقیناً ای مہنگائی دے دور دے دویچ ای مشکلات دے دور دویچ پانچ تو چھ سو روپے نلکوجوی نہیں بندہ جی ناظرین تو سنے دے پیوے جھوک ٹیوی وصیب دی آواز اور پروگرام وصیب دے حالات میں تو اور اپنا میز بان رزوان حسین آئیت اور باست ایک بڑی دلچسپ سٹوری گھنکا ہے یہاں ان کو میں تمام دوستان کو گزارش کرے ساں کیونکہ زیادہ تو زیادہ شیئر کرو تاکہ آج انہم مزدوران دی آواز تساں بڑھو تاکہ کم سے کم ساری وجہ کر کے کہیں کو فیدہ مل سکے اللہ حافظ